اور پرماتمہ کے گیان کا ڈڈورہ پیٹ دیتا ہے سنسار کی ایک نہیں سنتا سارا وشو ایک طرف ہوتا ہے وہ سنت ایک طرف ہوتا ہے ایسے دڑھ بھگتوں کو وہ پرماتمہ ملتا ہے اب دیکھنا اب وہ کیا کرتا ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت بیاسی منطر ایک پڑھ لیا اب دو پڑھتے ہیں یہ دو منطر ہیں یہ پرماتمہ اپدیش کرنے کی اچھا سے یعنی گیان دینے کی اچھا سے آپ مہاپرسوں کو پرابت ہوتے ہو ملتے ہو اور آپ اتینت گتی سیل پدارت کے سمان یعنی بہت سپیڈ سے تیورگامی ہو کر ہمارے ادھاتمک یگ کو دو پرابت ہوتے ہیں آپ قویر دیو ہیں یا لکھنا تھا آپ قویر دیو ہیں بیس دیٹ سال بہت بڑی اکام ہو جاتا لیکن ان کی بودھی اتنا کام کر رہ نہیں تھی انواد کرتاؤں کی پھر بھی پرماتمہ نے انہی کی کرکملوں سے سچائی کو آپ جی کے لیے اجاگر کروا دیا نہیں تو یہ اور یہ سماج کے دو وقتی ہیں یہ مہرسی داند کے سدھان پر اٹل ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ پرماتمہ نراکار ہے کہیں ایک ستھان پر ایک دیس یہ نہیں ہے اور ویدوں میں سپسٹ ہے ہی نیکی کرکملوں سے لکھا دیا ہے ان کو یاد بھی نہ ہوگا انہاں کیے لکھیا اس میں یہ ستھ گروہ کیلی اللہ ہے ساری پرماتمہ کبیر جی کی یدی یہ داس انواد کرتا تو عام آدمی آپ کو بھرمیت کر دیتا کہ اپنے اپنے حساب سے سبھی انواد کرتے ہیں اپنے حساب سے کرکھا ہوگا آپ کے گروہ جی نے اب داس نے تو انہی کے انواد دکھا دیا آپ کو اب یہ کوئی نیو نہیں کہہ سکتا کہ رام پال نہ گلت کر دیا ہے تو انہوں نے کرکھا گلت ہے یا ٹھیک ہے لیکن یہ سچائی ہے پرماتمہ کے سو پرماتمہ دیں گے کہ وہ پرماتمہ ست لوگ میں ہے منصدر سریر ہے اور وہاں سے چل کر آتا اس کا نام کبیر ہے جن محپرسوں کو پرماتمہ ملے ان کے ایفیڈیوٹ دکھائے گا داس آپ کو کہ انہوں نے اپنی امرتوانی میں لکھ کر گئے ہیں کہ کبیر is god دھانک روپ رہا کرتار انمت کورپرمانڈ کا ایک رتینی بار ست گرپرس کبیر ہیں یہ کل کے سردنہار اب دیکھئے گا ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر رگوید منڈل نمبر نو سکت بیاسی کا منطر دو اس میں ہم نے پڑھ جیا کہ یہ پرماتمہ اپدیش کرنے کی اچھا سے یعنی گیان دینے کی اچھا سے آپ محپرسوں کو پرابت ہوتے ہو اور آپ اتنت گتی سیل پدارت کے سمان یعنی بجلی جیسی گتی سے ہمارے ادھاتمے کی یگ کو پرابت ہوتے ہیں آپ قبیر دیو ہیں آپ قبیر پرماتمہ ہیں یعنی لکھنا تھا قبیر دیو ہیں سدھ سروپ ہیں ہمارے پاپوں کو دور کر کے ہے امر پرماتمہ سو مانے ہے سیتل امر پرماتمہ آپ ہم کو سکھ دیں اب اپنا اتما اور تھوڑا سا کلیر کرتے ہیں آج کا جو پرسنگ چل رہا ہے کہ وہ پرماتمہ تین پرکار سے ہمارے کلان کے لیے تین پرکار کے سریر کی ستھی تھی میں ہمارا دھارن پوشن کرتا ہے ایک روپوں سچھکھنڈ یعنی ست لوک میں الک لوک میں اگم لوک میں اور اکے لوک میں سم یہی قبیر دیو پرماتمہ اپنے انے روپ بنا کے وہاں براجمان ہے اور ست لوک سے ہم لیں گے ساری کریائیں ست لوک کے اندر یہ پرماتمہ ایک بہت تیجوں میں سریر میں اور ایک بہت بڑے گمج کے اندر بہت بڑا گمج ہے سفید گمج ہے اور بہت بڑا سندر سنگاسن ہے سفید ہی سنگاسن ہے اوپر مکٹ ہے مالک کے سر پر اور وہاں وہ پرماتمہ اس اوریزنل سریر جو ان کا تیزوں میں ہے اس میں براجمان ہے اور جب وہ پرماتمہ یہاں آتے ہیں اپنا انے روپ بناتے ہیں ایک سی دھی بہو چولے دھار ہے ایک سی دھی بہو روپ بنا سکتی ہے جیسے یہاں بہت سی سنت بھی ایسی لیلہیں کر دیتے تھیں پرماتمہ کے لیے تو پھر بات ہے کچھ کو نہیں تو دوسری روپ میں وہ پرتے کی یگ میں سیسو روپ دھارن کر کے ایک جنگل کے اندر شہر سے بہار ایک تالاب کے اندر شیسو روپ دھارن کر کے وہ کمل کے پھول پر پرگٹ ہوتے ہیں وہاں سے کوئی نی سنتان دم پتی انہیں اٹھا لے جاتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے بڑے ہو کر کے بچپن سے ہی وہ اس تتوہ گیان کا پرچار پر حرم کر دیتے ہیں یہ دوسری ستھی تھی ان کی اور تیسری ستھی تھی وہ کیا کرتے ہیں کہ جب چاہے ست لوگ سے ایک سیکنڈ کے کچھ ہی حصے میں فرکسن آف سیکنڈ بولتے ہیں وہ ست لوگ سے یہاں آ جاتے ہیں پیاری آتماؤں کو ملتے ہیں ان کو گیان سمجھاتے ہیں اپنا وہاں درست کراتے ہیں پھر ان کو اپنا گواہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں ان ماپرسوں نے بھی پھر وہی گیان بتا ہے جو ہمارے وید بتاتے ہیں تو اب ویدوں میں آپ نے یہ پڑھا آنکھوں دیکھا کہ پرماتما اوپر دھو لوگ یعنی تیجوں میں لوگ کے تیسرے ستھان پر بھی رازمان ہے ایک دیسی ہے وہ رازہ کے سمان دیکھنے یوگے ہیں ساکار ہیں اور وہاں سے گتی کر کے آتا ہے پیاری آتماؤں کو اچھی آتماؤں کو جڑ بھگتوں کو ملتا ہے ان کو اپدیش دیتا ہے گیان دیتا ہے اب آگے اور پر ماند دیتے ہیں اب ورطمان کا یہ ستھانگ چل رہا ہے یہ اس صبح دن کے اپلکس میں ہے جس دن پر ماند وہ اپنی دوسری ستھی تھی کے اندر ہماری سبھال کرنے کے لئے ست لوگ سے چل کر آئے سیسو روپ دھارن کیا لہر تارہ تلاب کے اندر کمل کے پھول پر پر ماند آکے ورازمان ہے آج صبح کے ستھانگ میں بھی آپ کو گیان سنایا تھا اب پھر تنہیں ایک بار کیونکہ آج کا یہ ستھانگ ادھے سے یہی رکھتا ہے کہ پرمیشور کی اس ستھی تھی کو سپشت کیا جائے جو اب تک سماج کے اندر بھرم پھیلا ہوا تھا کوئی کچھ کہا کرتا کوئی کچھ کہا کرتا کہ وہ ایسے جنمے تھے کوئی ایسا کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا لیکن سچائی سے بہت دور تھی وہ لوک ویڈ تھا دند کتھائیں تھی کونہ آتماؤ وکرمی سموت چودہ سو پچپن جیشت سدھی پورن ماسی کا وہ صبح دن جس دن پرماتمہ ست لوگ سے چل کر اس دھو لوگ سے گتی کر کے یہاں آئے ایک سیسو روپ دھارن کیا لہر تارہ تلاب کاسی سہر کے اندر یعنی کاسی سہر سے لگ بگ چار کلومیٹر کی دوری پر لہر تارہ تلاب اس سمیں اب تو وہ سہر کے اندر ہی ہو گیا ہے وہ ستھان اب تو وہ سہر کے چاروں طرف سے گھر گیا ہے آبادی سے اس سمیں سن تیرہ سو اٹھان میں وہ سہر سے لگ بگ چار کلومیٹر کی دوری پر تھا اور تلاب کیسے بنا ہوا تھا کہ گنگا دریہ کا جل ورسہ کے دنوں میں جو پھل سویم پر ان دنوں دریائیں چلتی ہیں تو لہروں کے دوارہ وہ پانی گھاٹوں پر سے اچھل کر جہاں گو گھاٹ ہوتے تھے ان پر سے اچھل کر ایک بہت بڑے سروور کا تلاب کا روپ دھارن کیے ہوئے تھا تو اس میں وکشت کمل کے پھول کے اوپر پرماتمہ ست لوگ سے چل کر آئے اوپر سے ایک تیج کا گولہ سا آیا اس کے پرتک درشتہ کون تھے ایک اشتاند نام کے ریشی تھے جو آدھرنیہ سوامی راماند جی کے سیست تھے اور اشتاند جی نے کیا دیکھا اشتاند جی پرتی دن اس لہر تارہ تلاب کے اوپر سنان کر کے کچھ دیر اپنے گردیو دوارہ بتائی گئی سادنا کا ابھیاس کرتے تھے بھجن سیمن کرتے تھے اس دن بھی وہ وقت سے گئے ہوئے تھے پرتی دن برمورت مزاتے تھے برمورت ہوتا ہے سوریہ ادھے ہونے سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ریشی اشتاند جی اس لہر تارہ تلاب میں سنان کر کے اپنی سادنا کرنے کے لیے بیٹھے تھے کیا دیکھا کہ آکاس سے ایک بہت تیجوں میں پرکاس کا گولہ سا آیا اس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بہت تیج پرکاس ہے آنکھیں بند ہوگی اشتانند رسی کی آنکھیں بند ہونے پر اس نے کیا دیکھا ایک سیسو بالک کا روپ دکھائی دیا پھر دوبارہ آنکھ کھول کر دیکھا تو اس پرکاس کے کارن پورا سرور جگ مگا گیا تھا اور وہ پرکاس ایک کونے میں جا کر سمٹ گیا یعنی پرماتما اندھیرے میں جا کر لیٹ گئے بالک روپ دھارن کر کے اب اشتانند رسی نے سوچا کہ اپنے گروہ جی سے پوچھوں گا سوامی رامانان جی سے کہ آج میں نے جو یہ پرکاس دیکھا اور اس پرکاس کے اندر سیسو بالک دیکھا یہ میری بھگتی کی اپلبدی ہے یا کوئی میرا بھرم ہے اپنے آتموں جیسے ہم سوریہ کی طرف دیکھتے ہیں ننگی آنکھوں سے تو ہم سوریہ کو دیکھ نہیں پاتے آنکھیں ترنت بند ہو جاتی ہیں آنکھیں جب ہم بند کرتے ہیں تو سوریہ کا پرکاس رہیت آکار وہ گولہ دکھائی دیتا ہے ایسے ہی جب اشتانند جی کی آنکھیں بند ہوئی پرماتما کے اس تیج کو سین نہیں کر سکا تو آنکھیں جب بند ہوئی تو اس پرکاس رہیت جو آکار دیکھا وہ سیسو بالک کا روپ تھا اب اشتانند جی نے جا کے آدمی سوامی رامانند جی اپنے گردیو جی سے کہا سپرسنگ بتایا اور کہا کہ گردیو آج میں نے ایسے ایسے سادنا کار میں آکار سے ایک پرکاس آتا ہوا دکھائی دیا جب میری آنکھوں سے سین نہیں ہوا تو آنکھیں بند ہوئی تو بھگون آنکھوں میں اندر ایک سیسو کا روپ دکھائی دی کچھ دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ لہر تارہ تلاب کے ایک کونے میں وہ دوبارہ مجھے دکھائی کچھ نہیں دیا اندھیرہ تھا بھگون تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ کیا تھا مالک سوامی جی نے کہا بیٹا جب اوپر سے اوتار لوگ آتے ہیں ایسے تاری سے ٹوٹا کرتے ہیں اور وہ یہاں آکر کسی ماں کے گرب میں آئے گا کوئی اوپر سے اوتار یعنی کوئی گھن آئے ہیں اور وہ اپنا کوئی لیلا کرنے آئے ہیں یہاں پر اب جیسا بھی اس نے گیان تھا سوامی رامانہ جی نے اپنے سس کی سنکہ کا سمادھان کر دیا اور گرو جی جو سنکہ کا سمادھان کرتے ہیں سس کو شروع دھاریہ ہوتا ہے وہ تو بات وہاں پھینس ہوگی سماپت ہوئی ادھر سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈیرو نیمہ کون تھے جو جھلائے تھے ستیوک کے اندر پرماتمہ ستسکرت نام سے آئے تھے تریتامہ منندر نام سے آئے تھے دعا پرمہ کرونا میں نام سے آئے تھے اسی پرکار لیلا کرتے ہیں جو ان کے گنوں میں لکھی ہوئے دعا پر میں جب پرماتمہ آئے تھے تو کرونا میں نام سے جب آئے تھے سدرسن نام کے ایک بھال میک ان کا سس ہوا تھا اور کیا تھا اور وہ مرتو کو پرارتھ ہو گئے تھے اب سدرسن جی کا ایک ہی پرارتھ نہ تھی کہ بھگون میرے ماتا پتا بہت اچھی آتما کے تھے انہوں نے آپ کے گیان کو گرن نہیں کیا ان کا درو بھاگ گئے تھا بھگون نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہوں گے کسی اور نیو میں کشت پا رہے ہوں گے پر بروداس کی سب کچھ کر سکتے ہو کسی بھی یگ میں دیا کریے تب پرماتما نے دیکھا تھا مسکل سے ایک بھگت کو تیار کیا یہ بھی مات پتا کے زنزٹ میں فس گیا تب پرماتما نے کہا تھا بیٹا تو نسچ چند ہو جا اور تیرے مات پتا کو پار کروں گا میں کچھ بھی کارن بناوں تو اس کارن سے پرمیشور کبیر جی نے کرونا میں سے یہ پرمیش کر لیا کہ میں تیرے مات پتا کو پار کر دوں گا چنتہ نہ کر تو آسانی سے ست لوگ چلا گا نہیں تو مات پتا کے پر امہ یہی پھر بٹھ جاتا اس لئے مالک نے اس سے وچن کیا اس وچن انسار پرماتما ان پیاری آتماؤں کو صدرسن جی کے مات پتا والی آتماؤں کو ملے یہ نیرو اور نیما وہی آتمہ تھی اب ست سنگ کاجوی سے انہے رہے گا اس کر کہ یہاں تھوڑا سا ایک بھومی کا بنانی پڑ رہی ہے تو اور زیادہ ڈیٹیل پھر کبھی بتائیں اب اب کیا ہوا کہ یہ سدرسن جی کے مات پتا پہلے تو یہ بالمیک تھے پھر دوسرے جنم میں برآمن ہوئے تیسرے جنم میں پھر برآمن ہوئے اور اس کے بعد جو پھر چوتھا جنم یعنی تیسرا جنم سمجھو تو اس سمیں بھی برآمن یونی میں تھے برآمن برآمن گوری سنکر نیرو کا نام تھا سر سو تی نیمہ کا نام تھا برآمن تھے شیو جی کی بھگتی کرتے تھے اٹوٹ سردھات ہی بھگوان شیو کے اندر سپریم پاور مان کر بھگتی کیا کرتے تھے کتھا کرتے تھے شیو پران کی نش وارت بھاو سے کیا کرتے تھے کسی سے کوئی دان درکشنا کسی بھانے وس نہیں لیتے تھے سرحد نکال لوں گا تمہارے ماتا پتا سرگ میں دکھی ہے اتنا دان کر جو میں پاٹ کروں گا اس طرح نہیں کرتے تھے اور جو بھی پیسہ آ جاتا تھا دکشنا کا وہ اپنے روڈی روٹی نروہ کے لئے رکھ لیتے تھے اور کسی کے ادھک تر لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے انہ جو سوارتھی برامن تھے جو کیول اپنے پیسے کے لئے ہی دنیا کو گمراہ کر رہے تھے ان کو عرصہ ہوگی کہ ادھک لوگ ان کے پاس جانے لگے ہیں اور وہ بہت عرصہ کرتے تھے ان کی نندہ کرتے پھرتے تھے کہ یہ کیا جانے ویدوں پرانوں کی کتھا کو اس کو پتائی نہیں کرم کانڈ کا تو اس بات سے پریچت تھے مسلمان مسلمانوں کا داؤ لگیا کہ ہندو دھرم کے ادھک تر جو گروہ ہیں برامن ہیں وہ اس گوری سنکر کے ویروضی ہیں اور یہ سب سے زیادہ ہندو دھرم ملہ اور کاجیوں نے اس گوری سنکر کو اپنا زھوٹھا زل اس کے پورے گھرمہ چھڑک دیا جو اپڑی میں ان کے مو میں ڈال دیا اور بہت سے لوگ اکتریت ہو گئے جنتہ جن اور ڈنڈورہ پٹ گیا سب نے کہہ دیا کہ یہ گوری سنکر مسلمان بن گیا اب وہ جو دوسری تھے نکلی سوارتھی وہ پہلے تیار بیٹھے تھے انہ سب جگہ منادی کروا دے ڈالورہ پٹ دیا کہ وہ گوری سنکر مسلمان بن گیا ہے اس کا گنگا میں سنان کرنا بند کر دیا ہے سار کر دیا پھیر دی چٹھی اور کوئی بھی اس کے پاس نہیں جانا ہندو اب اس گوری سنکر اور سرسوتی کو مسلمانوں نے نامان تن کر دیا گوری سنکر کا نام رکھ دیا نور علی اور سرسوتی کا نام رکھ دیا نیامت پھر ان کو سورٹ کٹ میں کہنے لگے نیرو اور نیما اب ان کے سمک نروہ کی سمسیہ آگی پہلے تو پوزہ سے جو آتا تھا دھن اسے نروہ چل رہا تھا اب ان کے پاس پیسہ نہیں تھا انہوں نے سوچا کوئی سمپل سا کام کریں جس میں پیسہ نہ لگے تو کپڑا بننے کا سٹریکچر تیار کیا جاتا تھا اس میں پانچ چار ڈنڈے سے گارڈنے ہوتے تھے بس پانچ سات جگہ اور اس میں بیٹھ کے وہ ایسے تار پور اور کپڑا بنتے تھے جلہائے کا کاریہ کرن لگے کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ وہ جلہائے کا کاریہ کرنے سے جلہا کہل آئے اور ان کی آئیو لگ پچاس اور پچپن کے آس پاس ہو چکی تھی